عمران خان صاحب کی یہ تصویر فیک ہے ناظرین اس تصویر کو بڑی چلاکی سے ایڈٹ کیا گیا ایڈٹ کر کے عمران خان صاحب کے مو پر داڑی ڈال دی گئی اور داڑی کا رنگ بھی سفید کر دیا گیا یہ تصویر لی گئی تھی اگست کے مہینے میں دو ہزار تئیس میں عمران خان صاحب کے مو پر داڑی نہیں تھی لیکن ناظرین کسی شخص نے شرارتن عمران خان صاحب کی اس تصویر کو ایڈٹ کیا عمران خان صاحب کے مو پر سفید داڑی ڈال دی اور اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا جس کے بعد ہم نے بھی ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا کہ سوشل میڈیا پر یہ تصویر وائرل ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ ریسنٹ پچر ہے لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ثروب بنائی گئی ہو ناظرین اب دیکھئے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنا جدید ہو چکا ہے کتنا تیز ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو کتنی صفائی کے ساتھ چینج کر دیا گیا عمران خان صاحب کی اصل تصویر یہ تھی لیکن اس تصویر کو بڑی ہی چلاکی کے ساتھ ایڈٹ کیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے مو پر گاڑی بنا دی گئی ناظرین یہ میرے اور آپ کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کل بہت تیز ہو چکی ہے کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کا روپ دھاڑ سکتا ہے نہ صرف روپ دھاڑ سکتا ہے بلکہ کسی دوسرے شخص کی آواز میں بات بھی کر سکتا ہے جس طریقے سے آپ لوگ آج کل دیکھتے ہیں کہ بابر آزم کی آواز میں گانے آ رہے ہوتے ہیں شارو خان کی آواز میں گانے آ رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی آواز میں گانے آ رہے ہوتے ہیں تو ناظرین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ چکا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھے گا کہیں آپ کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے کوئی دھوکھا نہ ہو جائے خیر ناظرین اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ تصویر عمران خان صاحب کی ریل نہیں ہے یہ ریل میں تصویر لی گئی تھی اگست کے مہینے میں دوہزار تیس میں اور اب کسی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے اس تصویر کو ایڈٹ کیا اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تصویر عمران خان صاحب کی ابھی کی ہے جس دن عمران خان صاحب کو دس سال کی قید سنائی گئی خیر ناظرین آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور اپنی قیمتی رائے کا کومنٹ سیکشن میں اظہار کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ